دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت کمال کی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح ایڈوانس ٹکنالوجی کو برگی کی پیدائش پالنے سے لے کر اس کے آخری وقت تک کام میں لائے جاتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ایسی مشینیں دیکھنے کو ملیں گی جنہیں آپ پہلی بار دیکھیں گے اور ان مشینوں کے کام کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس ویڈیو کا پورا فائدہ اٹھا سکیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیوز بناتے رہیں دوستو آج کل مارکیٹ میں پرگی پالنے کا کاروبار بہت تیزی سے پروان چاڑ رہا ہے اس لئے ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال تو آتا ہی ہوگا کہ آخر پرگی کے اتنے سارے بچے کہاں سے آتے ہیں دوستو یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اگر روایتی طریقے سے مرگیاں پالیں تو یہ کافی سارے انڈے رہتی ہیں لیکن سبھی انڈوں میں سے مرگی کے بچے پیدا نہیں ہو پاتے اسی وجہ سے بہت سارے انڈے خراب ہو جاتے ہیں تو دوستو اب آپ جل تھام کر بیٹھ جائیے کیونکہ میں آپ کو پولٹری فارمنگ میں استعمال ہونے والی ایسی ایسی مارڈن مشینیں دکھاؤں گا جو مرگی کے انڈے سے مرگی کا بچہ فٹا فٹ بڑی تیزی سے نکال دیتی ہیں اور انڈا خراب بھی نہیں ہوتا مرگی کے انڈوں سے مرگی کا بچہ نکالنے کے لیے سب سے پہلے مرگی سے نکالے گے سارے انڈوں کو اکٹھا کر کے پرانسپوٹیشن کے ذریعے سارے انڈوں کو انکیوبیٹر فیکٹری میں لائے جاتا ہے انکیوبیٹر کا مطلب ہوتا ہے مرگی کے انڈے سے بچہ نکالنے والی مشین یہاں پر اس انکیوبیٹر فیکٹری میں مرگی کے انڈے سے بچہ نکالنے کے لیے مرگی کے انڈوں کو کئی پروسس سے گزارا جاتا ہے مرگی کے سارے انڈوں کو ایک کنویر بیلٹ پر ڈال کر ایک سکینر مشین سے گزارا جاتا ہے یہ سکینر مشین خراب انڈوں اور اچھے انڈوں کا پتہ لگاتی ہے اس سکینر مشین کی سکرین پر نیلے ڈاٹ کا نشان یہ بتاتا ہے کہ یہ انڈا خراب ہے پھر یہ آٹومیٹک مشین خود ہی اچھے انڈوں کو اٹھا کر دوسری کنویر بیلٹ پر رکھ دیتی ہے اور خراب انڈوں کو چھوڑ دیتی ہے اور پھر ان خراب انڈوں کو ایک الگ جگہ پر ایک اتھا کر لیا جاتا ہے اب ان سارے اچھے انڈوں کو یہ ایڈوانس آٹومیٹک مشین اٹھا کر ایک پلاسٹکی ٹری میں برتی جاتی ہے یہ مشین سارے اچھے انڈوں کو اتنی صفائی سے ٹری میں برتی ہے کہ ایک بھی انڈا ٹوکنا تو دور کی بات انڈے پر کریک کا نشان بھی نہیں پڑتا یہ پلاسٹکی ٹری چاروں طرف سے کھلی ہوتی ہے جس سے ہوا انڈوں سے آر پار آ جا سکتی ہے پھر ان سبھی ٹریس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے داس داس ٹریس کو ایک کے اوپر ایک اکٹھا رکھا جاتا ہے اس طرح سے داس داس ٹریس کا ایک سیکشن بنا کر انکیوبیٹر چیمبر میں رکھا جاتا ہے اس انکیوبیٹر چیمبر کے اندر ان انڈوں کو 21 دن تک رکھا جاتا ہے اور اس انکیوبیٹر چیمبر کا ٹیمپریچر 37 دگری سیلسیس تک ہوتا ہے پھر 21 دن کے بعد ہر ایک انڈے سے مرگی کے بچے انڈے کو توڑ کر خود ہی باہر نکل آتے ہیں پھر ان ساری ٹریس کو ایک ایک کر کے کنویر بیلٹ پر رکھ کر آگے بے ہی دیا جاتا ہے جہاں پر انڈے کے چھلکے اور مرگی کے بچے کو الگ کر لیا جاتا ہے اب ان ساری مرگیوں کے بچوں کو آگے بجا جاتا ہے یہاں پر ان مرگیوں کے بچوں کی پہچاند کی جاتی ہے نر اور مادہ کو الگ الگ کر لیا جاتا ہے یہاں پر سبی مرگی کے بچوں کی خواستی ویکسینیشن کی جا رہی ہے جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں پھر ان سارے بچوں کو ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے کولٹری فارم بیٹ دیا جاتا ہے ان سارے بچوں کو کولٹری فارم میں لاکر کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں پر ان سارے بچوں کو پالا پوسا جاتا ہے یہاں پر ان مرغی کے بچوں کی اچھی صحت کے لیے ہر چیز نیسر ہوتی ہے جس جگہ مرغی کے بچے رہتے ہیں اس جگہ پر لکڑی کا برادہ ڈالا جاتا ہے کیونکہ یہ مرغی کے بچوں کے پشاپ اور ہر طرح کے گند کو جذب کر لیتا ہے اس سے مرغی کے بچے اپنے آپ کو پرسکون اور آرامدے محسوس کرتے ہیں ان مرغی کے بچوں کو پانی مارڈرن ٹیکنالوجی یعنی نوزلنگ کے ذریعے دیا جاتا ہے اور کھانے میں ان مرغی کے بچوں کو سویابین اور مکی کا آٹا اور چاول کے آٹے جیسی صحتمن غزہ دی جاتی ہے انہیں کھانا بھی اسی طرح مارڈرن ٹیکنالوجی سے دیا جاتا ہے اور ان مرغی کے بچوں کے لیے چوبیس گھنٹے لائٹ اور تھنڈی اور تازہ ہوا کا انتظام رکھا جاتا ہے اب دو مہینے کے بعد جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو جو مرغیاں ہوتی ہیں ان سے انڈوں کا کاروبار کیا جاتا ہے دوستو ہر ایک مرغی ایک سال میں تقریباً تین سو انڈے دیتی ہے جب یہ مرغیاں انڈے دیتی ہیں تو یہ انڈے سیدھے ایک کنویر بیلٹ پر گرتے ہیں جس سے انڈا دھلان کے ذریعے نیچے آتا ہے اور یہ سارے انڈے ایک بڑی ساری کنویر بیلٹ پر اکٹھے ہو کر پیکنگ کے لیے آگے جاتے ہیں یہاں پر ایک آٹومیٹک مشین بڑی ہی احتیاط کے ساتھ انڈوں کو ٹری میں بھر دیتی ہے پھر ان انڈوں کو مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے اس طریقے سے فیکٹریز میں بڑی تعداد میں انڈے تیار کیا جاتے ہیں اور جو انڈے پولٹری فارم میں رہ جاتے ہیں ان انڈوں کو اس مارڈر مشین کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے اس مشین کا سائز بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے پر یہ مشین بڑے ہی کام کی ہے کیونکہ یہ مشین بڑی صفائی سے مرگیوں کو بینا نقصان پہنچائے ان سبی انڈوں کو اکٹھا کر کے محفوظ جگہ پر پہنچا دیتی ہے اور دوستو جو مرگے ہوتے ہیں ان کو دو مہینے بعد بڑے ہونے پر ہارویسٹنگ کے لیے میٹ فیکٹری میں لیا جاتا ہے دوستو اب ان مرگوں کو فیکٹری میں لانے کے بعد ان سبی مرگوں کی ٹری کو کنویئر بیلٹ پر رکھ کر آگے بھیج دیا جاتا ہے یہاں پر کچھ ورکرز ان مرگوں کو اٹھا کر ایک ہینگر کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں یہ ہینگر ان مرگوں کو آگے لے کر جاتا ہے جہاں مرگوں کو زباہ کیا جاتا ہے اس کے بعد ان سبی مرگوں کو پانی کے ٹپ میں ڈال دیا جاتا ہے جس سے مرگیں مرنے کے بعد تھنڈے ہو جاتے ہیں اور ان کے پنک کاٹنے میں آسانی ہوتی ہے پھر ان مرگوں کو دو ایسے برشش کے درمیان سے گزارا جاتا ہے جو ان مرگوں کے پنک اتار دیتے ہیں اب اس پورے مرگے کو پھر سے واش کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد مرگوں کی گردنوں کو کاٹ کر الگ کر لیا جاتا ہے اب آگے ان مرگوں کے پنجوں کو کاٹا جاتا ہے اور ان مرگے کے پنجوں کو الگ اکتھا کر لیا جاتا ہے جس کے بعد مرگے کے اندر کے خراب حصوں کو باہر نکال لیا جاتا ہے جیسا کہ آنتے وغیرہ گندگی کو نکالنے کے بعد ان مرغوں کو ابلتے پانی سے واش کیا جاتا ہے اس سے چکن بلکل صاف ہو جاتا ہے اور چکن کے اوپر جمع سبی طرح کے بکٹیریاں مار جاتے ہیں اب اس کے بعد ان مرغوں کو ہینگر پر لٹکا کر آگے پیکنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے یہاں پر اس پورو چکن کو پیک کیا جاتا ہے اور دوسرا طریقہ اس چکن کو پیک کرنے کا یہ ہے کہ اس پورو چکن کو پہلے ایک سٹینڈ پر پیکس کیا جاتا ہے پھر بہت سارے ورکرز بڑی تیزی سے اس پورو چکن کو کاٹ کر اس کے کئی سارے پیسز کر دیتے ہیں کسی ورکر کا کام مرغے کے لیگ پیس بنانے کا ہوتا ہے کسی کا چیسٹ اور کچھ ورکرز پورو چکن کے پیسز کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک ورکر آدھا کلو ویٹ کے حساب سے چکن کو پیک کر دیتا ہے دوستو مرغے کی بوٹی بنانے کا کام یہ تیزدار والی مشینیں بھی کرتی ہیں اس طریقے سے دوستو مرغی کے پیدا ہونے سے لے کر زباہ ہونے تک مارڈن ٹکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس طرح سے مارکٹ میں اتنے سارے انڈے اور اتنا سارا چکن سپلائی کیا جاتا ہے دوستو سب سے ضروری بات کہ ہم نے یہ وڈیو بہت زیادہ محنت سے بنائی ہے اس لئے ہماری وڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک دانر حسن ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی وڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملے وڈیو دیکھنے کا شکریہ